جی تو دوستو اچھ ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہموگلوبین جسے ایچ بی بھی کہا جاتا ہے اس کی نارمل رینجز کے حوالے سے تو آپ دوستے ہیں گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن جو ہے آپ لوگوں کو بروقت ملتے رہیں تو دوستو ہموگلوبین لیول جسے ایچ بی بھی کہا جاتا ہے اس کی نارمل رینجز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو میل میں جو ہے تیرہ اشاریہ زیرو سے لے کر اٹھارہ اشاریہ زیرو میلی گرام پر ڈیسی لیٹر جو ہے اس کی نارمل رینج ہے دوستو اگر تیرہ اشاریہ زیرو سے کم آتا ہے تو یہ جو ہے بلکل کم تصور کیا جاتا ہے اور اگر اٹھارہ اشاریہ زیرو سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ جو ہے اس سے زیادہ تصور کیا جاتا ہے اور فی میل میں 11.5 سے لے کر 16.5 ملکرام پر ڈیسی لیٹرز کی نارمل رینج ہے تو دوستو 11.5 سے اگر یہ لیول ہے جو کم آتا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ ایچ بی کم ہے مطلب جسم میں جو بلڈ کی مقدار ہے وہ کم ہے اور اگر 16.0 سے زیادہ آتا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ جو ہے آپ کا ایچ بی لیول جو ہے وہ زیادہ ہے تو دوستو یہ تھے ہموگلوبن یعنی ایچ بی کی حوالے سے اس کی رینجز کے حوالے سے ایک مختصر سی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو زور سمجھ آئی ہوگی تو اگر آپ لوگ یہ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس کے لئے کسی خاص تیاری کی ضرورت نہیں پڑتی اینی ٹائم جو ہے آپ لوگ بلڈ دے سکتے ہیں اس کے لئے جو سمپلی بازو سے بلڈ لیا جاتا ہے تو آپ کسی بھی اچھی ریلیبل لیب سے جو یہ ٹیسٹ جو ہے اینی ٹائم کروا سکتے ہیں تو تھینکس فور واشنگ اسلام علیکم